ایف ایم نائنٹی ایڈ دوستی چینل کے اسلام بات سٹوڈیو سے پروگرام ہم قدم میں آپ کا مزبان ناصر محمود خان آپ سب سننے والوں کو خوش آمدید کہتا ہے اور اسلام علیکم جہاں جہاں تک آواز پہنچ رہے یہ امید ہے ہمارے سب سننے والے خیریت سے ہوں گے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھتے ہوں گے اور امید ہے کہ سال دوہزار اکیس کے آٹھویں مہینے کا آخری دن آپ کا اچھا گزرا ہوگا منڈے ٹو فرائیڈے یہ پروگرام آپ کے لئے پیش کیا جاتا ہے جس میں ہم اپنے برادر دوست پروسی ملک چین سے مطالق معلومات شیئر کرنے کے علاوہ کچھ اہم علاقائی اور بین الاقوامی خبروں پر تفسریں اور تدزیہ بھی پیش کرتے ہیں ہمارے ساتھ جو ٹیوزٹے کا پروگرام ہوتا ہے اس میں ہوا کرتے ہیں سینئر تدزیہ کار اور مالکک ڈاکٹر شفقت مونیر صاحب اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ کہ جو فیاسکو ہمارے سامنے ہے کیا کہنا چاہیے شکست فاش کہہ لیں ڈبیکل ہے کیا ہے کہ جو اچانک سے ایک صورتحال تبدیل ہوئی اچانک تو خیر میرے اپنا ماننا یہ کچھ بھی اچانک نہیں ہوتا اس کے پیشے بہت سارے محرکات ہوتے ہیں جو آہستہ آہستہ سی پین کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے صورتحال بنتی ہے ایک تاریخ نائن الیون سے پہلے کی ہے ایک تاریخ نائن الیون کے بعد کی ہے لیکن اب تیس اگست دوہزار اکیس کے بعد کی بھی ایک تاریخ جو ہے وہ لکھی جا رہی ہے کہ کون کس کا اتحادی تھا کس کو کیا فائدہ ہوا اور کس نے اپنی ساکھ کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے لوگوں کی ساکھ کو بھی متاثر کیا ہسٹری کیسے یاد کرے گی افغانستان کی جو صورتحال ہے بیس سال کی طویل ترین جنگ کے بعد حاصل وصول کچھ نہیں ہوا لاکھوں لوگ جان سے گئے ہزاروں جو سیکیورٹی فورسز کے لوگ تھے ان کی جانیں گئیں اربوں کھربوں ڈالر جو ہیں وہ لگ گئے لیکن بنین اور انسان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا انصداد دہشتگردی کے نام پر شروع کی جانے والی یہ جنگ ابھی بھی ویسی ہی ہمیں نظر آتی ہے سر بتائیں یہ کیا ہے بنیادی طور پہ آپ یہ دیکھیں کہ مجھ جیسے سیاسیات اور تاریخ کے طالب جو اور بھی ہیں بے شمار دنیا میں ان کے لیے ایک بہت بڑا تاریخی موڈ ہے جیسے آپ نے کہا تاریخی طور پہ اس کو کیا دیکھا جائے گا ہسٹری لکھے جائے لیکن جو اب کرنٹ ہسٹری ہے اس کے حوالے سے بگر آپ دیکھیں تو ہم چند سال پہلے سے یہ سننا شروع ہو گئے تھے کہ یہ ایشیا کی صدی ہے اس وقت ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ ایشیا کی صدی جو ہے وہ کس طرح ہے کیونکہ امریکہ کے بہت سارے سٹیکس یہاں تھے میڈلیس میں افغانستان اور یہ لگ یہ رہا تھا کہ اتنا آسان شادی یہ نہیں ہے کہ ایشیا کی صدی ہے لیکن اب شاید تاریخ کا جو یہ موڑایا ہے اس میں ہمیں لگ رہا ہے کہ واقعی ایشیا کی صدی اور شاید اب امریکہ کا ایشیا سے وہ جو کردار تھا یا جو وہ ایک روک دب دبا ایک پوزیشن تھی وہ مجھے لگتا ہے کہ کچھ بیک فوٹ پہ جا رہی ہے پہلی بات تو یہ کہ اس کی سب سے بڑی لرننگ یہ ہے کہ یہ امریکہ یہاں سے جو انخلا کر کے گیا ہے اور جس طریقے سے گیا ہے یہ ایک بیک فوٹ پہ جانے والی بات ہے گزشتہ دو اشروں کے دوران اگر آپ دیکھیں افغانستان میں جنگ رہی پھر آپ نے مشرق وستہ کے کئی ملکوں میں دیکھا کہ عراق شام وہاں پہ جنگ مسلط کی گئی اس طرح لیبیا جو ظاہر ہے ادھر تو نہیں آتا میڈلیس میں لیکن بہرحال ایک عرب کنٹری ہے مغرب افریقہ کا ایک ملک ہے وہاں پہ بھی آپ نے دیکھا کیا ہوا پھر اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں یہاں چلتی نہیں لگ یہ رازہ کہ شاید امریکہ میڈلیس میں اپنے پروردہ اسرائیل کو سب پہ نافذ وہ کر دے گا اس کا روح جمع دے گا مسلط کر دے گا لیکن وہ بھی نہیں ہوا اور پھر جب آپ یہ تھوڑا سا بیس سال پہلے چلے جیسے آپ نے بھی ذکر کیا چونکہ اب ہم تھوڑا ہستی کو پھول رہے ہیں یعنی اس کو ذرا سرچ کر رہے ہیں ہستی میں جا کے تو آپ یہ دیکھیں کہ جب بیس سال پہلے جب امریکہ یہاں آیا تھا کیا باتیں ہوئی تھی اب یہ کوئی بہت بڑا پاس نہیں ہے میں تو خود اس وقت ایکٹیو جنرلیس کے طور پر کور کر رہا تھا اس موار کو تو ہم نے یہی سنا تھا کہ فوجیں آ گئی ہیں اور ہم نے جناب اب یہاں سے دہشتگردی کا خاتمہ کریں گی یہ فوجیں طالبان کو شکست دیں گے اور جتنے وارن ٹیرر میں اتحادی ہیں وہ مل کے وارن ٹیرر میں فتح حاصل کریں گے اور وہاں ایک متحرک جمہوریت قائم کریں گے یہ وہ چیزیں سنتے تھے اس وقت اور کہ جی ہم نے کومنزم کو شکست دے دی ہے ہم نے سوویٹ یونین کو توڑ دیا ہے اور اب یہاں پہ جمہوریت ہی جمہوریت اور بالکل جو ایک فنکشنل ڈیموکریسی ہے اس کا کنسپٹ ہوگا اور یہ مقاصد حاصل کرنے کے بعد جو ہے امریکیوں کا خیال تھا کہ ان کی فوج بڑے جناب گلوری اور بڑے فخر کے ساتھ اپنے وطن واپس جائے گی مگر یہ ہو نہ سکا مگر یہ ہو نہ سکا کیونکہ ان کی حمیت یافتہ جو حکومت تھی اشرف غنی صاحب کی وہ کسی کے تحلیل کیے بغیر خود بخود تحلیل ہو گئی آپ ذرا گوھر کریں کہ آپ نے بیس سال تک اتنی بڑی انویسمنٹ کر کے کہا کہ جی ہمیں ایک فنکشنل ڈیموکریسی قائم کریں گے کہ آبیسلی وہ تھی فنکشنل ڈیموکریسی تھی لیکن وہ میرا خیالہ کہ ایک کھلے پورٹ ڈیموکریسی تھی یعنی ایک گملے میں لگائی ہوئی جمہوریت تھی وہ کوئی روٹیڈ جمہوریت نہیں تھی جس کو کوئی تناور درخت بننا تھا ظاہر ہے اس کے اپنے ان کے مقاصد تھے تو جو کلے پورٹ ڈیموکریسی کی صورت میں افغانستان میں ڈیموکریسی یہ لائے تھے وہ خود بخود تحلیل ہو گئی گملہ ٹوٹا اور پودا باہر اور اس کی مٹی باہر اس کے بعد بغیر کسی مضامت کہ آپ دیکھیں گے امریکہ کی تربیت یا آفتہ فوج جس کے بعد دنیا کا اتنا بڑا اصلہ ہے کہ شاید جو دنیا کے بہتشتر ممالک کے پاس نہیں اتنا جدید اسلام وہ میدان چھوڑ گئی پھر طالبان نے کنٹرول حاصل کر لیا جن طالبان کو شکست دینا تھی وہ شکست نہیں گئے بلکہ ان کو کنٹرول ملا پھر تاریخ کا جبر یہ بھی دیکھیں کہ آپ نے ان طالبان کو جن کو شکست دینی تھی جن کے خراب لڑائی لڑنی تھی ان کے ساتھ مذاکرات بھی کیے اور ان کے ساتھ معایدہ کرتے ہوئے آپ نے یہ سب کچھ برداشت کیا اور اب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہماری بات ہو چکی تھی طالبان سے کہ وہ ہمیں سیف پیسج دیں گے سیف پیسج دیں گے اب آخر میں آپ یہ دیکھیں جناب وہ بس میری ذرا لنگوٹی بچ جائے تو آپ دیکھیں جاتے جاتے بھی کیا ہوا مثلا جو یہ توقع کی جاری تھی اگر کوئی اس قسم کی کوئی شرارت ہوئی تو امریک کی پھر ٹک جائیں گے لیکن جاتے جاتے بھی آپ نے دیکھا دو اٹیکس ہوتے ہیں ایک تو امریکن ٹروپس مارے جاتے ہیں وہ بم سویسائیڈ بومنگ ہوتی ہے جو بومنگ بیس سال بہلے بھی ہوتی تھی بیس سال میں مختلف دفعہ ایسی جگہ ہوئی کہ بہت سارے امریکی فوجی اس کا شکار ہوئے بہت سارے افغان سیولیر اس کا شکار ہوئے دیسرگردی بارڈر کے بار گئی جس میں ہم لوگ بھی بہت شکار ہوئے کچھ بھی نہ ہو سکا پھر جاتے جاتے بھی آپ کے تیرہ فوجی لکمہ اجل بن گئے اس کے بعد کیا ہوا کہ آپ نے جناب ڈرون اٹیک کیا یعنی اپنی آخری جو تھی آپ نے وہ استعمال کرتے ہوئے وہاں پہ جن دس افراد کی وہاں پہ یعنی جو موت ہوئی اس میں چھ بچے آپ مار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دائش کا ٹھکانہ تھا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اتنے بخلا گئے تھے کہ آپ کی انٹیلیجنس کمزور تھی آپ کی باقی جو سسٹم تھے وہ بچ پیک اپ کرنے کے اس میں تھے کہ جلدی سے پیک اپ کریں یہ میں آخری ہفتے کے آپ کو صرف ریکال کروں ویسے تو ظاہر ہے سب لوگوں کو یہ بات پتا ہے چونکہ ہم ایک انیلیسس کر رہے ہیں اور ہسٹری کے پاسٹ فیوچر کی طرف دیکھ رہے ہیں تو اس حوالے سے کہ آپ ہی دیکھیں کہ اب اس کے جواز میں صدر بائیڈن نے جو بھی ایک توضیح پیش کی اور اپنا کہا کہ جناب اے بی سی سے جو انٹرویو میں انہوں نے اس کا کچھ کسی حد تک جوزوی طور پر ایک جواز بھی تلاش کیا کہ ظاہر ہے ہمارے پاس اور بڑے ٹارگٹ ہیں دیکھنے کے لیے یعنی ایک اور گولی دے دی کہ ٹھیک اگر یہاں سے ہم نکنے تو اس سے بڑے ہمیں کو خطرات ہیں جن کو ہم نے دیکھنا ہے اب وہ کیا ہیں وہ صرف انہوں نے کیا صرف اپنے جو ڈومیسٹک انزمشن کے لیے اپنے عوام کو مطمئن کرنے کے لیے اپنے میڈیا کو مطمئن کرنے کے لیے بات کی اور یہ ایک لیم ایکسکیوز یہاں جو چھوٹا سا ایک جواز تلاش کیا ہے افغانستان سے غیر ذمہ دارنا انخلاقی صورت میں جو بات ہوئی ہے اس کو انہوں نے کس حد تک لیا ہے یہ خیر تھوڑا وقت جب اور آگے آئے گا تو ہمیں بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی اب بنیادی یہ تھوڑا سا دیکھیں نہیں یہ پہلی دفعہ ایسا نہیں ہے اگر تھوڑا سا آپ دو تین اشروں کی امریکن لیڈرشپ جو آپ اور ہمارے ہوش کے زمانے کی لیڈرشپ ہے پرانی ہم ابھی بات نہیں کرتے بہت پرانی ہستی کی بات نہیں کرتے ریسنٹ ہستی میں جو امریکن لیڈرشپ ہے یا پولیٹیشن ہے وہ ہمیشہ بڑی بڑی بلند بانک دعویے ضرور کرتے رہے ہیں اور ان دعویوں کے پیچھے ان کے اپنی اور کیا سٹیٹیجی رہی ہیں وہ ظاہر ہے کچھ خفیہ رہی ہیں کچھ وہ بتاتے رہے ہیں لیکن الٹیمیٹلی یہ ہے کہ ساری جگہ ان بیس سالوں میں آپ دیکھیں ہوا کیا آپ نے بہت بڑے بڑے دعویے کیے اس کے بعد بوریہ بسرہ باندھا اور چل نکلے اب ایراک کی بھی آپ صورتحال دیکھ لیں ایراک میں بھی یہ ہوا کہ جی صرف ہم اپنے ٹرینر اور اس طرح کی چیزیں رکھیں گے کمپیٹنٹ ٹروپس یوں نہ بھولے جائیں گے افغانستان سے تو وہ اپنا ایک ایک چیز لے گئے اور رپورٹیڈلی انہوں نے اپنے جو میڈیا اور ہوم کنزمشن کے لیے جو بات کی ہے کہ جی ہم اپنا سارا اسلاح ناکارہ کر کے آیا جی ہاں جی ہاں اتنی جندبازی میں کیسے بھائی ناکارہ کرنا ناکارہ کرنے کی بھی اپنی کاسٹ ہوتی ہے اور شاید جو ہیلیکاپٹرز ہیں جتنی قیمتی ہیلیکاپٹر ہیں ان کو شاید لے جانے میں اتنی کاسٹ نہ آتی جتنی کہ ان کو ضائع کرنے میں آنی دیں اور پھر اس کے انوائرمنٹ پر کتنے امپیکٹ پڑھنے تھے آپ دیکھو نا جب اسلاح ضائع کرتے ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ اس کی ایک کاسٹ ہے جو انوائرمنٹ کو بھی بیئر کرنی ہے اور وہ فینانشل بھی ہے بارال انیویے جو بھی ہے اس میں میں یہ کہنا ہی چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے گئے دعوے کیے فوج کشی ہوئی اس کے بعد کیا ہوا اینڈ پل پتہ لگا جی ایک دم بوریہ بستر باندھے اور چلے گئے ہو سکتا ہے ان کے کچھ خفیہ مفادت وہ حاصل بھی کر سکتے ہیں جو ظاہر ہے اب آبیسلی دنیا کے سامنے نہیں تھے لیکن بظاہر جو دنیا کے سامنے تھے ٹارگٹس جن کا میں نے شروع میں ذکر کیا کہ جناب طالبان کو شکست ہوگی نہ دہشتگردی ختم ہوگی ڈیموکرسی بحال کریں گے یہ ساری چیزیں وہ تو نہیں ہو سکا جو واضح اعلانات تھے اب ہو سکتا کہ کچھ انہوں نے اپنے خفیہ جو مقاصد جو انہوں نے ہمیں نہیں بتایا یہ دنیا کو نہیں بتایا ہو سکتا وہ ہوں کہ کسی حد تک انہوں نے شاید غیر مستقل کرنا جی وہی میں ارز کر رہا ہوں کہ اگر ایسے مقاصد جس کا کہ دنیا کو پتہ نہیں جس کا دنیا کو فائدہ نہیں ہوتا تو اب تو وہ والا ٹائم تو رہا نہیں جس میں ہم یہ کہیں کہ میری اکیلے کی ترقی وہ سب کی ترقی ہے یہ ابھی اس وقت صدر ہیں جو بائیڈن مجھے صرف یاد پڑتا ہے کہ جنرل سٹینلی میکریسٹل جنہوں نے اپنا سطیفہ دے دیا دوہزار دس میں اوباما کے دور میں وہ یہاں پہ تھے اور انہوں نے اپنے کتاب میں بھی لکھا کہ جس طریقے سے یہ وار لڑی جا رہی ہے کسی صورت بھی امریکہ اس کو نہیں جیت سکے گا اور پھر پریزیڈن بائیڈن کے بارے میں ان کے کچھ ریمارکس ایسے تھے جو کہ اس دور میں ایک میگزین میں شایع ہوئے جس پہ پھر انتظامیہ نے بلا کے تو ان سے ریزائن لے لیا تھا اب جب ان کی اپنی فوج کے جرنیل یہ بات آج سے دس سال پہلے کہتے رہے ہیں کہ جس طریقے سے یا جو سٹرٹیجی لے کے امریکہ چل رہا ہے اس کو ہم نہیں جیت سکتے ہیں اور جنرل سٹینلی میکریسٹل وہ ہیں جو انہوں نے افغان وار سے پہلے وہ عراق میں بھی رہے ہیں اور باقی ساری جوگوں کو بھی انہوں نے دیکھا ہوا تھا تو یہ جو اس طرح کی سین وائسز ہیں جو کہ گرانڈ ریالٹیز کو خود بھی بیر کرتی ہیں دیکھتی ہیں تو ان کے مشوروں کو یا ماضی میں دہر آئے ہوئی اپنی غلطیوں کو اس سے بجائے اس کے کہ وہ سیکھتے ابھی وہ پنجابی ایک مثال ہے جو میں اس وقت ہونے ہر تو نہیں کہہ سکتا کہ ایک تو آپ نے غلطی کی اور اس کے اوپر جو اس کا عذرِ گناہ بترز گناہ والا معاملہ پیش کر رہے ہیں اس سے امریکی ڈومیسٹک کنزمشن جو ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ کیا وہ بھی ہو پائے گی کیا لوگ اب اتنے بے وقوف ہیں یا علوف ہیں کہ انہیں نہیں پتا کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے اور ہماری لیڈرشپ کیا کہہ رہی ہے دیکھیں بات ہی کہ یہ جو ویڈرال ہے یہ ساری چیزیں ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ فوجیوں نے کہی ہے لیکن اصل میں آپ کو پتا امریکہ میں لابی سسٹم ہے جس میں لابییں کام کرتی ہیں وہاں پہ ظاہر ہے کہ مختلف لابی جو لابی ہاوی آ جاتی ہے اب وہاں پہ وار مونگرز جو ہیں اور جو اسلاح بیچنے والی انڈسٹی ہے ملٹری انڈسٹیل کمپلیکس جو ہے ان کی لابی بہت سٹرونگ ہے ابھی تک بھی سٹرونگ ہے لگ یہ رہا تھا کہ شاید وہ صرف ٹرمپ تک کافی مضبوط ہوئی تھی جنہوں نے کہا جی آپ کھچ کے رکھیں لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ وہ لابی ابھی بھی سٹرونگ ہے اور جو آپ نے بات کی نی تاریخ سے سبق سیکھنے والی بات تاریخ سے انہوں نے بالکل کوئی سبق نہیں سیکھا اور یہاں تک کہ جو زمینی حقائق ہیں اس سے بھی انہوں نے تھوڑا سا جان بوجھ کے کہہ لے یا شاید ان کو وہ گریسپ نہیں کرسکے کہ سیچویشن کیا ہونے جا رہی ہے جیسے کہ ان کے اپنے رییکشن سے بھی لگ رہا ہے جس طرح ہیپیزٹلی وہ گئے اور نکلنے سے پہلے جب پوچھا گیا فیدر بائیڈن سے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا طالبان وہاں قفضہ کر لیں گے تو آپ کو ان کا جملہ یاد ہے نا کہ absolutely not جی exactly انہوں نے ہر چیز کا no absolutely not کی ایک لینگوش دی اب آپ یہ دیکھیں یہ ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ دس سال سے ہی چیزیں آ رہی تھے یہ ایک کتاب نہیں بی سیو کتابوں میں ریفرنسیز موجود ہیں جس میں اس جنگ کے حوالے سے بہت ساری ریزرویشن آتی رہی ہیں ایکسپرٹس کی طرف سے not only میڈیا کی طرف سے ایکسپرٹس جو وارٹ ایکسپرٹس ہیں ان کی طرف سے آپ کو یادی ہوگا وہ باب کیا نام تھا ان کا باب جنہوں نے اباما's وار جنہوں نے لکھی تھی بلکل وہ بڑے کل مغل آدمی ہیں بلکل بلکل وہ کلیر تھا آپ دیکھ لیں نا اس وقت امریکہ میں جو سروے سامنے آ رہے ہیں امریکی عوام کے رائیامہ کی جو سروے ہیں اس میں ابھی بھی ایک آ گیا کہ دس میں سے چھے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ امریکہ کیے جو نا لڑائی it's not worth fighting جو امریکہ اس وقت جو افغانستان میں جنگ تھی یہ بس بلکل ایسی تھی اس میں لڑنے والی کوئی بات ہی نہیں رہ گئی تھی پھر واشنگٹن پوسٹ میں ایک کولم نگار ہیں عشان طرور انہوں نے تو بلکل کلیر کٹ کہا کہ یہ سارا کو جو وائیڈن نے جو بھی کہا ہے یہ صرف local consumption اس میں domestic consumption زیادہ important ہے کیونکہ وہاں پہ امریکہ میں جو middle class ہے وہ جو خارجہ policy دیکھ رہی ہوتی اس کا مہوری ہوتا ہے کہ آپ نے اور شاید یہی نعرہ ان سے پہلے انہوں نے لگایا تھا ٹرمپ نے کہ قوم کی تعمیر کریں گے امریکہ فسٹ اب انہوں نے امریکہ فسٹ تو نہیں کہا نعرہ کو لیکن وہ کہا جی کہ nation building ہم کریں گے اور middle class کو ظاہر ہے یہ چیزیں کافی attract کرتی ہیں اس حوالے سے تو شاید اب وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں ضرورت ہے کہ اپنی جو قوم ہے اس کو تھوڑا مطمئن کرنے کی ضرورت ہے لوگوں میں بہت ذکر ہو رہا ہے یعنی criticism ہو رہا ہے اب امریکی عوام امریکہ میں جو دہشتگردی کے اپنے وہاں پہ خدشات موجود ہیں وہاں پہ بہت سارے گروپ بن چکے ہیں ان میں بھی وہاں پہ جو within country جو اس وقت ان کو دہشتگردی کے خدشات ہیں وہ اس سے پریشان ہیں اور لگتا یہی ہے کہ اب صدر وائیڈن جو ہے نا افغانستان کی بجائے شاید خود امریکہ میں جو دہشتگردی کے حوالے سے خدشات ہیں صورتحال ہیں اس پہ اپنی توجہ مرکوز کرنا چاہیں گے کیونکہ یہ column میں بھی اور میرا بھی یہی خیال ہے domestic جو اس وقت pressure ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور پھر یہ بات وگر آپ دیکھیں مزید کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جیسے اگر امریکہ کہتا ہے امریکہ first یا ہم نے nation building کرنی ہے تو یہ ہر ملک کا حق ہے اس میں ہمیں کوئی وصلہ نہیں بلکل آپ ضرور کریں اپنی ہر ایک آپ کی ترجیہ آتا ہے اپنی policy میں امریکن nation کو امریکن leadership کو یہ پوری طرح حاصل ہے لیکن اس کے ساتھ سا جو ہے نا اب کسی ملک کو یہ right نہیں دیا جا سکتا کہ وہ فوجی بھیجے دعوے کریں اور پھر جو ان کے اتحادی ہوتے ہیں ان کو بیچ منزدار کے چھوڑ کے اور ان کو قسم پرسی کے حالت میں بس نکل جائیں اپنے آپ کو بچانے کے لئے اب یہاں یہی ہوا ہے جس طرح آپ نے دیکھا بہت سارے لوگ انتظار میں تھے افغان جو ان کے ساتھ کام کرتے ہیں چونکہ خدشہ ہے کہ بعد میں ان کے خلاف شاید کوئی ریپرکرشن جاؤں گے وہ انہیں فیس کرنا پڑیں گے بجائے اس کے کہ آپ ان کو سٹرونگ کرتے آپ نے ان کو وہیں چھوڑ کے اور نکلنے کی کوشش کی اب ایک اور سروے میں جو ای بی سی نیوز کا سروے ریسنٹ ہے یہ انتیس اگرس کا اگر اس کے آپ تھوڑا سا اعداد و شمار دیکھیں تو ایک اٹر پرسنٹ امریکی سمجھتے ہیں کہ امریکی فراج کو اس وقت افغانستان سے نہیں نکلنا چاہیی تھا یہ صورتحال دیکھتے ہوئے کہ وہاں ان کے اتحادیوں کے ساتھ کیا ہوگا یا اتنی انہوں نے انویسمنٹ کی اب وہاں کے عوام جو ہیں وہ بھی دنیا کے عوام کے طرح ان کو بھی بے خبر رکھا گیا ان کو جو بظاہر پانچ اوبجیکٹیو چار اوبجیکٹیو تھے کہ وہاں ڈیموکریسی ہوگی دیشتگردی کا خاتمہ ہوگا طالبان کو شکست دیں گے ہم یہ کریں گے انہیں وہی شاید اپنے عوام کو بتایا گیا لیکن اچانک اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلا تو اب عوام پریشان ہیں کہ آپ وہاں پہ وہ مقاصد حاصل نہیں کر سکیں اور آپ جلد بازی میں وہاں سے نکل آ رہے ہیں تو اس سے ہمارے جو حمایتی ہیں وہاں ان کے لیے بڑی مشکلات ہوں گی انہیں نکالا جانا چاہیے یہ بھی امریکی رایہ امام سے بات سامنے ہی ہے بڑی تعداد میں امریکہ کے ساتھ جو کام کرنے والے لوگ تھے وہ اب خود دیکھ رہے ہیں اس سے کیا ہوگا اس کے اثرات ہی ہوں گے اب اگر دنیا میں امریکہ کہیں جاتا ہے اور کسی کو اس طرح قوم کسی قوم کے اوپر اٹیک کر کے یا وہاں فوج بھیج کے وہاں پہ اس قوم سے اپنے یعنی حمایتی پیدا کرتا ہے یا اپنے ساتھ کام کرنے والے اتحادی تیار کرتا ہے تو وہ کس حد تک اتبار کریں گے یہ بنیادی سوال اٹھتا ہے جو آپ ہسٹری کی بات کریں کیونکہ یہ بیس سالہ ہسٹری میں تو کم از کم یہی چیز سامنے آئی ہے کہ وہ ناقابل اتبار قسم کی صورتحال بنتی جاری ہے جو میں سمجھتا ہوں اتنی بڑی سپر پاور کے لیے ایک بڑی یعنی اچھی کوئی اتنی روایت نہیں ہے اور اس کو ہمیشہ ایک شک کی نظر سے دیکھا جائے گا نوٹ صاحب ابھی جو ریپورٹ سامنے آ رہی ہیں اس میں یہ کہ اب تک اس سال میں اور خاص طور پر جب سے طالبان نے کنٹرول حاصل کرنے سے پہلے جب ان کی کاروائیاں تیز ہوئیں تھی تقریبا تین لاکھ لوگ جو ہیں وہ انٹرنلی ڈسپلیس ہو چکے تھے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ کوئی پینتیس لاکھ تک کا معاملہ چلا جائے گا ٹوٹل میں لاکھے ابھی ان حالیہ ورسوں میں پاکستان جو ہے وہ چالیس لاکھ سے زائد مہاجرین کو اپنے ہاں اس نے پھر ایران کے پاس بہت سارے مہاجرین گئے ہیں ٹرکی میں بہت سارے رہے ہیں ملک جو ہے وہ جنگ سے بوری طرح تباہ حال ہے ایکانومی اس کی ہے کوئی نہیں ہے طالبان جو ہیں کنٹرول حاصل کر چکے ہیں جو بھی اب حکومت بنتی ہے پیسہ کہاں سے آئے گا ملک کیسے چلے گا پہلے تو آپ نے وہ جو گملہ ڈیموکرسی بنائی اس کو تو آپ ایک ڈیڑھ نیادی طور پر اگر آپ دیکھیں افغانستان کا جو پوٹینشل ہے ایکنومک پوٹینشل وہ بہت پائیدار ہے اور سٹرونگ ہے وہ میں اس لیے یہ پوزیٹیو نوٹ سے بات شروع کروں تاکہ پھر ہم آگے اپنے انیلسز میں بتائیں گے کہ یہ کس طرح امپورٹنٹ ہے اب افغان اکانومی جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ سب سے بڑی بات یہ جب میں نے گملہ ڈیموکرسی کہا کھلے پار ڈیموکرسی کہا تو اس کا بیگرونڈ بھی یہی ہے افغانستان میں یہ لوگ موجود تھے امریکنز موجود تھے اپنا سسٹم بنا رہے تھے افغانستان میں جتنا پوٹینشل اس وقت مادنیات کا ہیں دنیا میں اعلیٰ ترین قسم کی مادنیات افغانستان میں موجود ہیں لیکن وہاں پہ انہوں نے نہ تو ان کو ایکسپلور کیا نہ ان کو نکالا اور نہ اس کو کسی استعمال میں لائے اگر وہ لاتے تو ظاہر ہے وہ افغانستان کی اکانومی اپنی اکانومی جنریٹ ہوتی لیکن انہوں نے ایڈ اکانومی پہ ان کو ڈیپینڈن رکھا اور ان کا خیال تھا کہ جب وہ نکلیں گے تو اس کے بعد یہ ہے کہ اگر صورتہ آل ہوئی تو کم از کم یہ لوگ اس سے فائدہ نہ اٹھائیں جو ہم ان کے لئے مسکل سٹرکچر بنا دیں انہوں نے ایک ٹیمپریری سٹرکچر بنایا چاہے وہ ڈیموکریسی کا تھا یا کوئی اسی لئے میں نے ان کو یہ ایک ٹرم ایک کوئن کہہ کے دیئے کلے پورٹ ڈیموکریسی انہوں نے بنایا اسی طرح انہوں نے اکانومی کو بھی کلے پورٹ رکھا یعنی اکانومی کو بھی گملے میں لگایا کہ جتنے پیسے ایڈ کے دیتے تھے وہ اسی سے ملک کی اکانومی بجٹ سب چیزیں چل رہی تھی ویرائز اگر اس وقت میں تھوڑا سے ایک آگے کی طرف چلتے ہیں ابھی تم ہسٹری اور ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اب ہم فیوچرسٹک پوائنٹ او ویزو دیکھتے ہیں کہ افغانستان میں اکانومی پوٹنشل کتنا ہے اور افغانستان کی اکانومی کیسے گروہ کر سکتی ہے افغانستان کیسے سستینبل ہو سکتا ہے کس طرح وہ خطے کہ ان ملکوں کے ساتھ ملکے نہ صرف ایک خود ترقی کر سکتا ہے بلکہ اس پورے خطے کی ترقی میں ایک سینٹرل کردار ادا کر سکتا ہے افغانستان اتنا بڑا پوٹنشل ہے افغانستان کا اب آپ یہ دیکھیں افغانستان کے لیے یہ سب کچھ حاصل کرنے کے لیے سب سے امپورٹن چیلنجنگ بات یہ ہے کہ وہاں ایک پائیدار ترقی اور نشمن وائل کے لیے ایک پائیدار اقتصادی بیس وہاں پہ کریئٹ کی جائے جس سے ایک اقتصادی وسائل ان کو حصول پہ توجہ دی جائے طالبان نے پہلے بھی دیگر ممالک سے کہا ہے کہ ہم ملک کی تعمیروں تحقی میں حصہ ڈالیں اور انہیں بڑا کیٹیگوریکلی دو تین دفعہ ہی کہا کہ ہم پرانے والے طالبان نہیں رہے ہیں ہم عالمی برادری کے ساتھ مل کے چلنا چاہتے ہیں تاکہ ہم اپنے لوگوں کے لئے روزگار کے موقع پیدا کر سکیں اپنی ایکانومی کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر سکیں اور ملک میں سرمایہ کاری کو ویلکم کرتے ہیں اب جو طالبان کے ترجمان ہیں سویل شاہین جو اس وقت پوری قیادت کی طرح سے جو پولیسی سٹیٹمنٹ آتا ہے وہ دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ عالمی برادری افغانستان میں سرمایہ کاری کرے اور سرمایہ کاری کی جو پوٹنشل ہیں وہ اس پہ ذرا میں بات کرتا ہوں کہ کہاں سرمایہ کاری ہو سکتی ہے کیونکہ ظاہر ہے آپ نے بھی جیسے ذکر کیا جنگ سے طبعہ ملک اور اس کے عوام کو آگے بڑھنے کے لئے عالمی تعاون چاہیے اس کے بغیر وہ نہیں چل سکتے پرابلم صرف یہ ہے کہ لوگ جتنے بھی ممالک ہیں وہ بھی تھوڑا سا خدشات کا اظہار کر رہے ہیں وہ رکے ہوئے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ طالبان کا کس قسم کروئیہ ہوتا ہے اب جیسے یہ فوجیں چلی گئی ہیں اب ایک ہفتے کے بات چیزیں جب انفولڈ ہونا شروع ہوں گی کس قسم کا وہاں پہ پلٹیکل سٹکچر آتا ہے کیا وہ انکلوسیو ہوتا ہے یا صرف طالبان بیسٹ ہوتا ہے یا کس قسم کی پالیسی ہیں کیا وہ پریویس پالیسیوں کا ریفلیکشن ہوتا ہے یا طالبان اپنے لئے جو وہ کہہ رہے ہیں دنیا کے سامنے ان پرامیسز کے مطابق اپنی پالیسی کو لے کے آتے ہیں اگر یہ سب کچھ ہوتا ہے تو بہت یعنی پلٹیکل لیول پہ اگر آپ دیکھیں چین روس خود امریکہ اور باقی جتنے ممالک ہیں ان کے لئے بہت ساری اپرچنٹیز ہیں کہ وہ یہاں آکے انویسٹ کریں سب سے امپورٹن چیز اس کا میں نے ابھی شروع میں ذکر کیا وہاں کے قدرتی وسائل جی آن جی اگر صرف آپ قدرتی وسائل کو ویسے وہاں پہ اور بہت کچھ پیا آپ دیکھیں ڈرائی فروٹس وہاں سے دنیا بھر میں آتے ہیں اور بہت ساری چیزیں افغان سرزمین سے پیدا ہوتی ہیں لیکن وہ مادنی وسائل جو ہیں ان سے وہ مالا مال ہے جس سے ایکونمی بوشت کر رہی جس سے ان کا چھوٹا موٹا تو چل سکتا ہے فروٹس کی ایکسپورٹ سے لیکن اصل ہے مادنی وسائل کے ترقی اب افغانستان میں دیکھیں قدرتی طور پر جو تامبے کوئلے فولاد گیس کوبالٹ مرکری سونے اور تھوریم کے وسیع زخائر موجود ہیں جن کی مالیت ان چیزوں کی مالیت ایک خرب ڈالر بنتی ہے یہی پہ بات ختم نہیں ہوتی افغانستان میں لیتھیم کے اتنے بڑے زخائر ہیں جو پوری دنیا کی ڈیمانڈ پوری کرنے کے لئے کافی ہیں اور آپ نے دیکھا کہ اس وقت پوری دنیا میں دو حوالے سے لیتھیم کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے کیونکہ بیٹری سارا بیٹری جو سسٹم جتنا بھی ہے وہ لیتھیم پہ کنورٹ ہو گیا بڑی بیٹری کوئی نہیں لے رہا ہے لیتھیم بیٹریز پہ آ رہے ہیں جس میں موبائل فون کی بیٹریوں سے لے کے اور سولر پینل تک کیونکہ ظاہرہ یہ جب کلین انرجی کی بات کرتے ہیں تو سولر پینل نے پاپلر ہونا ہے جہاں ٹیکنالوجی اگر چین کے پاس موجود ہے تو سولر کے لئے اگر لیتھیم یہاں سے ملتا ہے تو کتنی بڑی تعداد میں یہاں پہ جو ایشیا میں پوٹنشل ہے پاور جنریشن کا سولر سے وہ کتنا بڑے پامانے میں جا سکتا ہے اب ایک امریکی جنرل نے بہت پہلے یہ بات کی تھی جیسے آپ نے کہا بہت ساری کتابیں میں نے بھی ذکر کیا بہت سارے جنرل اپنے اپنے وہاں سے آنے کے بات تجربات لکھتے رہتے ہیں نیویرک ٹائم میں ایک آرٹیکل میں دیکھ رہا تھا اس میں امریکی جنرل کا لکھا ہوا تھا انہوں نے کہا کہ لیتھیم جتنا افغانستان میں ہے اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے سعودی ریم میں تیل کے لئے سے سعودی ریم مشہور ہوا تھا نا تو لیتھیم کے لئے سے یہ کہا جا سکتا کہ افغانستان لیتھیم کا سعودی عرب ہے یعنی اس لغل پہ ملتا آپ سب کل سادہ لفظوں میں کہ میں یہ بتاؤں تو اسی طرح صرف یہیں پہ بھی یہ بات نہیں آگے اور ذرا چلتے ہیں اسی طرح دیگر اہم داتیں ہیں جو بہت قیمتی قسم کی داتیں ہیں ان کے ذخائر کی عالمی منڈی میں بڑی مانگ ہے اور ان کی جو دوزار چودہ کا ایک جیولوجیکل سروے وہ بھی امریکنز نے کیا تھا اس وقتی افغان گارمنٹ کے لئے لیکن اس کو وہ ایکسپلائٹ نہیں کر سکے ان کے علاوہ یعنی جو داتیں میں نے ابھی آپ کو بتائی نا ان کے علاوہ جو داتیں ہیں وہ بھی بہت قیمتی ہیں اور ان کی مالیت تین کھرب ڈالر بنتی ہے ایک کھرب ڈالر وہ ڈیرڈ ڈالر مزید ڈلیتیم کے زخار اور یہ خاص قسم کی جو کچھ دھاتیں ہیں ان کو تین ارب کی بنتی ہیں اب صرف لین تھنائیڈ ایک دھات ایک مادنیات جس کو کہہ لیں اس کی مقدار بارہ لاکھ ستائیس ہزار ٹین ہے جو دنیا میں بہت کم پائی جاتی ہے اس کی اگر مالیت لگائیں وہ بھی آتی ہے یہ ساری چیزیں سروے ہوئے ہیں یہ خیالی باتیں نہیں ہیں یہ ساری چیزیں سروے میں آ چکی ہیں اب آپ اندازہ لگا لیں کہ زیادہ نہ جائیں تو چار ارب چار کھرب ڈالر کی تو ابھی ہم نے مادنیات کی بات ابھی تک کی ہے جو جتنی جلدی ان کو اگر ایکسپلور کیے جائے اچھا ڈاکٹر صاحب چونکہ وقت میرے پاس کم ہے میں تھوڑا چاہوں گا کہ دیکھیں یہ تو ساری انٹیپٹ منرلز ہیں اور یہ ہمیں ہے کہ یہ ان کے پاس خزانہ پڑا ہوا ہے اب ان کو ایکسپلور کرنا ہے کس طرح سے ہوگا اس میں انویسمنٹ ہو سکتی ہے لیکن یہ جس جگہ پہ ہے جیوگرافیکلی اس کا جو مقام ہے افغانستان کا وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے اور اس چین جس طریقے سے انویسمنٹ کر رہا ہے بیلٹ ان روڈ کی بات ہوتی ہے بہت سارے ایسے پروجیکٹس ہیں جس سے نہ صرف انفرسٹرکچر ڈیولپ ہو سکتا ہے بلکہ کنیکٹیوٹی بھی آسان ہو سکتی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی جو جتنی جلدی حالات بہتری کی طرف جائیں تو ہی جا کے ری بلڈنگ بھی ہو سکے گی اور پھر ریہیبلیٹیشن ہو سکے گی اس کے لئے کیا ضروری ہے اس کے لئے ایک تو یہ ہے کہ انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے یہ پہلی بات ہوئی کہ طالبان خود یہ ثابت کریں کہ وہ جو پرامس کر رہے ہیں اس کے مطابق ہیں وہاں پہ پیس فور ٹرانزیشن رہتی ہے اور وہ سٹیبلائز بھی ہوتی ہے تاکہ جو کانفیڈنس ہے انویسٹرز کا وہ پوری طرح ہو جائے اس کے بعد ایک آئے گی ایڈ آئے گی پہلے تو یعنی سپورٹ ان ایڈ جس کو کہتے ہیں بجٹری سپورٹ کی ایڈ ہے یا جو ریکنسٹرکشن کی یا انفرارسٹرکچر بیلڈنگ کی وہ تو ایڈ میں آ جاتا ہے لیکن ان موضنیات کے علاوہ دو اہم منصوبیں جن کا میں ذکر کرنا چاہوں گا ان میں بہت بڑا ایک پوٹینشل جس میں کہ ایک منصوبہ تو تقریباً ہاف کمپلیٹ ہے یا آپ سے تھوڑا کم سمجھ لیں لیکن بڑی حد تک کمپلیٹ ہے ایک منصوبہ تو ہے اسبکستان سے ترمیس سے مزار شریف اور قابل کے راستے پشاور تک ریلوے لائن بچانے کا اب اگر دیکھیں سینٹرل ایشیا پشاور اور یہ ساری بیلٹ یعنی اگر ایک ریلوے لائن سے جڑتے ہیں تو اس منصوبے کے تحت یعنی سامان کی ترسیل ہو سکے گی وہ بڑی دو کروڑ ٹن کے قریب کم از کم اس کی ترسیل ہو سکے گی اس سے جو ریونیو جنریٹ ہوگا افغانستان کی انکم کا ایک ریگولر سورس بنے گا وہ کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ ٹرانزٹ کنٹری ہوگا تو اس طرح یہ پورے ایک ترقی کا ایک دور شروع ہوگا بلکہ یہ جو ریلوے لائن ہے ترمیس سے مزار شریف تک تو یہ پہلے اوزبوکستان نے اس پہ کام کر لیا ہے اب پانچ سو تیتر کلومیٹر آگے لائن بچنی ہے پشاور تک اس پہ ظاہر ہے سرمایہ کاری ہوگی چین بھی اس کے لئے تیار ہے باقی موالک بھی تیار ہیں جب یہ سرمایہ کاری ہوتی ہے جب بھی کوئی انفرسٹریکچر ڈیویلمنٹ کا اتنا بڑا پروجیکٹ اس میں روزگار کے مواقع کلتے ہیں ریولیوز کے مواقع کلتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو پوری ایک سٹرکچر ڈیویلمپ ہوتا ہے جو اکنومک سٹرکچر ہوتا ہے جو اس سے جڑا ہوا اس سے ایک اکنومک ایکٹویٹی جنرلیٹ ہوتی پورے اتنے پانچ سو تیتر کلومیٹر کے اس پورے لائن کے ساتھ ساتھ دوسرا منصوبہ جو بہت اہم ہے جو اس پورے خطے کی ترقی کے حوالے جو صرف افغانستان میں بدمنی کی وجہ سے رکا ہوا تھا وہ تاپی گیس لائن کا منصوبہ ہے اور اس پر کافی کام بھی ہو چکا ہوا ترکمانستان افغانستان پاکستان اور انڈیا تک اٹھارہ سو چودہ کلومیٹر کی یہ پائپ لائن ہے جو ترکمانستان سے شروع ہونی ہے اور پھر انڈیا تک جانی ہے یہ حرات کے راستے کندھار پھر پاکستان میں کوئٹا ملتان اور اس سے آگے پھر انڈیا کے ساتھ لنک ہونے کی بات ہو رہی ہے تو یہ جو پائپ لائن کا منصوبہ ہے یہ بھی اتنا بڑا ہے کہ اس میں تقریباً آٹھ سے دس ارب ڈالر کی انویسمنٹ ہوگی ٹھیک ہے نا اور وہ جو ریلوے لائن کا اس میں بھی مزید جو ٹکڑا بننا ہے اس میں کوئی پانچ ارب ڈالر کی انویسمنٹ ہے یہ ساری انویسمنٹ وہ ہے جس سے ایک 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 نامک ایکٹیوٹی افغانستان میں جنم لے گی اور اس کے ساتھ ساتھ باقی ملک جو کنیکٹڈ ہے وہاں پہ بھی ہوگی یہ بلکل سسٹینیبل اور ڈیریبل ہے یہ بلکل سسٹینیبل اور یہ پھر ریلوے لائن جو ہے یہ کوئی ہے نہیں کہ فوج آئی ہے فوج پہ خرچہ کیا فوج واپس چلے گے پیچھے کچھ نہیں ہے یہ تو وہیں پہ لے رہے گی نا چاہے وہ پائپ لائن ہو یا ریلوے لائن ہو یہ جب بچیا جو بی آئی کے باقی منصوب ہیں روڈ کنسٹرکشنز ہیں یہ اگر بھونگی تو وہ تو وہیں رہیں گی نا اب دیکھیں تیتیس ارب کیوبک فٹ گیس جو ہے سالانہ اس پائپ لائن سے گزرے گی آشا یہ پائپ لائن سے صرف گیس نہیں گزر رہی گیس کے ساتھ انرجی کے کتنے ایشوز ہیں جو پاکستان انڈیا ترکمانستان افغانستان یہاں کے کتنے منصوبوں کو جب گیس جائے گی وہ آگے کی طرف ترقی کریں گے اب صرف ایشو یہ ہے اوہلکہ ٹالبان نے تو اس پہ جب یہ بات چیٹ چل رہی ٹینز کے ساتھ کیونکہ ٹالبان صرف امریکہ کے ساتھ بات نہیں کر رہے تھے وہ سینٹرلیشن سٹیٹ کے ساتھ بھی بات کر رہے تھے پاکستان کے ساتھ بھی باقی ملکوں کے ساتھ بھی بات چیٹ کیونکہ انہوں نے پتا تھا کہ یہاں آگے ہم نے خطے کی ان ملکوں کے ساتھ مل کے کرنا ہے امریکہ کا رول شاید ان کو بھی نظر آ گیا تھا کہ امریکہ اب یہاں سے نکلے گا اور شاید کوئی بہت بڑا مزید رول ادا رہی ہی کر سکے گا یا کہ جو خطے کے ممالک ہیں جس میں چین روس اور پاکستان اور سینٹرلیشن ایران یہ وہ ہیں جن کے ساتھ انہوں نے کام کرنا ہے اسی لئے وہ ان کو یقین دانیاں بھی کرا تے رہے کہ ان منصوبوں پر عمل درامت ہوگا اب سرمایہ کاری کے لئے بنیادی شرط امن ہے سیکیورٹی کی زمانت ہے قانون کی حکمرانی ہے محضب قوانین ہونے چاہیے اس طرح کہ قوانین سب کے لئے ہوں اور وہاں کے انڈسکرمنیشن نہ ہو دسکرمنیشن کیوں نہ ہوگا دسکرمنیشن ہوتی ہے تو افغانستان کے اسٹی کے وہاں کنفلکت جنم لیتا ہے اسی لئے جو انٹرنیشنل پوٹنشل انویسٹر وہ تھوڑا سا ویٹ اینڈ سی کی پولیسی رکھے ہوئے کہ دیکھتے ہیں کہ طالبان وہاں پہ یہ جو انویسمنٹ ہے سرمایہ کاری ہے اس کے لئے کس قسم کا بحول بنا کر رکھتے ہیں کیونکہ جی سیون کے ملکوں نے تو بڑی ابھی جو ان کی میٹنگ ہوئی تھی آگست 24 کو آپ کو یاد ہوگا انہوں نے تو کہا ہم اپنی بنائیں گے اور یہ ساری چیزیں جو ان کے پورے پیرامیٹر ہیں وہ جو وہ نہیں بنا سکے ان کے قائد امریکہ جو نہیں کرسکے جو وہاں کرنا چاہ رہے تھے انہوں نے وہی شرائط رکھیں جس کا مطلب ہے کہ اتنی ہارڈ کور شرائط کے ساتھ تو طالبان شاید نہ جائیں کیونکہ جی سیون ہو امریکہ ہو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے جو سیاسی نظریات ہیں اگر ان کے مطابق کوئی سسٹم بنتا ہے تو وہ ٹھیک ہے اگر کوئی لوکل کنڈیشن کے مطابق ریجنل پوزیشن کے مطابق کوئی پولٹیکل سسٹم بنتا ہے اس پر وہ اترازات کرتے ہیں تو آلٹی میٹلی پھر وہی یہ جو سرمایہ دار اس خطے کے سرمایہ اتاری کرنے والے ممالک ہیں ادارے ہیں یا جو کمپنی ہیں وہ ضرور یہ نظر رکھے ہوئے کہ جیسے ہی آمن کی صورتحال ہوتی ہے حالات سازگار ہوتے ہیں روس کی طرف سے بھی یہ واضح طور پر کہا گیا اور چین کی طرف سے بھی یہ کہا گیا کہ طالبان سے تعاون ہوگا لیکن حالات بہتری کا وہ انتظار کریں تو اب سب سے امپورٹن چیز ہے کہ طالبان جو ہیں وہ یہ ثابت کریں کہ جو انہوں نے کہا اس کے مطابق وہ ایک انکلوسیو گورننس کا نظام لارہے ہیں چاہے وہ ہنڈر پرسن امریکی ڈیموکریسی کی ضرورت نہیں کہ وہ جس طرح کی وہ کلے پار ڈیموکریسی وہاں بنائی تھی یہ ہنڈر پرسن ان پیرامیٹر پر چلے بلکہ ایک ایسا سسٹم ہو جو اکاؤنٹ بر ہو ٹو دی پیپل آف افغانستان تمام جو افغانستان کے فریق ہیں وہ اس میں شیئر ڈھورلر ہو شراکتدار ہو کہیں سے کوئی کنفلکت پیدا نہ ہو تاکہ وہاں پیسفل سیچویشن ہو جیسے وہاں پیس کی سیچویشن ہوتی ہے یہ ممالک جو خطے کی ممالک ناصر بھی ہے کہ افغانستان کو فوری بنیادوں میں جو ایڈ ریکوائر ہے وہ دیں گے جو امداد جس کو کہیں گے اس کے ساتھ سرمایہ کاری اس کے جو پوٹنشل ہیں اس کو بھی ایکسپلور کریں گے بلکہ صحیح بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شفقت منیر صاحب آپ کے وقت اور آپ کے تدزیر کا لسنرز ہمارے سے ٹیلی فون لائن پہ موجود رہے سینئر تدزیہ کار اور محقق ڈاکٹر شفقت منیر صاحب بات ہوئی ہمارے پڑوسی ملک افغانستان سے متعلق اب چونکہ امریکہ کا آخری فوجی بھی گزشتہ روز واپس اپنے ملک روانہ ہو گیا اور جس حال میں یہ ملک ہے اب وہ اس خطے کے لیے ایک چیلنج ہے نہ صرف یہ کہ وہاں کے جو بسنے والے ہیں ان کے لیے تو چیلنج ہے ہی ہے اس خطے کے لیے بھی چیلنج ہے کہ بیس سال سے ایک ڈی سٹیبلائز رہا ہے یہ خطہ صرف افغانستان کی وجہ سے اب اس خطے کے ممالک جو ہیں ان کی ذمہ داری اس حوالے سے بھی ڈاکٹر شفقت منیر صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اچھے کی امید رکھنی چاہیے بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ لوگ سنتے ہیں اور ساتھ دیتے ہیں اپنا خیال رکھے گا ناصر محمود خان کو اجازت دیجئے زندگی شرط ہے اور اگر صحت میں اجازت دی تو آپ سے میری ملاقات ہوگی کل رات آٹھ بجے جانے سے پہلے ہمیشہ ایک بات جو کہا کرتا ہوں مانگے اس ذات سے جو کسی کی معطاست نہیں ٹیک کیر خدا پامان